اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا میزبان عباس سواگ اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس سواگ تلس کفتی رنگ آج جو میں موٹیویشن کی سٹوری آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک بادشاہ سلامت ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے وزیر و مشیر ہوتے ہیں اور اس نے کسی بادشاہ کو یا کسی بندے کو کوئی سزا دینی ہوتی تھی تو اس نے ایک تجویز بنائی ہوئی تھی اس نے بہت سارے کتے رکھے ہوئے تھے پالتو ان کو اس نے ایک بہت سے بڑے جنگلے میں بند کیا ہوا تھا اور جس وقت بھی کوئی بندہ سزا کے طور پر کوئی جرم کرتا تھا جس سے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو وہ بندے کو اس کتوں والے بھانے میں ڈلوا دیتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا ایک بیس سال کا وفادار وزیر اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی اور اس نے اس کو بھی سزائے موت تجویز کی اور کہا کہ اس کو بھی کتوں والے باڑے میں ڈال دے جائے خیر وہ بزیر بڑا سمائندار تھا بڑا میچور آدمی تھا بڑا عرصے سے وہ بادشاہ کی مزاج کو جانتا تھا اور اس نے بادشاہ کو ریکویسٹ کی کہ بادشاہ سلامت مجھے کچھ ٹائم چاہیے مجھے صرف دس دن دے دیں دس دن کے بعد آپ جو سزا مجھے کہیں گے میں مجھے قبول ہے اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو دس دن کی مولت دے دیجئے وہ وزیر وہاں سے چلا اور سیدھا جو کتوں کی نگرانی کرتا تھا بندہ اس کو جا کے اس نے راضی کیا کہ صرف دس دن کی میری زندگی بچ گئی ہے اور اس دس دن کو دس دن میں صرف کتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس نے پورے دس دن کتوں کو کھانا کھلایا ان کی آرام اور سکون کا خیال کیا اور اس نے کتوں کو وقت پہ نہلایا جب دس دن ہو گئے تو وہ بادشاہ کے پاس آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت اب بے شک مجھے آپ سزائے موت دے دیں میرا ٹائم فریم پور ہو گیا ہے اب بادشاہ نے روٹین کے مطابق جو اس کا دستور تھا اس کے مطابق اس نے اس وزیر کو کتوں کے باڑے میں ڈلوا دیا عجیب حادثہ ہوا کہ سارے کتے جو تھے اس کو چاٹ رہے تھے بادشاہ بڑا حیران ہوا اس نے وزیر سے پوچھا کہ ایسا تو نے کیا کر دیا کہ کتے آپ کو چاٹ رہے ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت بیس سال تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے اور اس کا عجر آپ نے مجھے یہ دیا ہے سزائے موت اور میں نے صرف دس دن کتوں کی خدمت کی ہے اس کا بدلہ آپ دیکھ لیں کہ انہیں مجھے زندگی دے دی ہے آپ نے مجھے موت دی ان کتوں نے مجھے زندگی دی یہاں تک سٹوری جو ہے یہ ریٹن موجود ہے اور اس سے اگلی جو سطر ہے وہ بکس میں موجود نہیں ہے اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو وہاں سے اٹھوا کے مگر مچھوں کے طلاب میں ڈلوا دیا اور انہیں اس کی زندگی ختم کر دی نتیجہ یہ نکلا کہ منیجمنٹ جب کوئی ڈیسیجن لے لیتی ہے پھر وہ ہر قیمت میں اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اس کو پیہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ہر اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا مقتصر سا پیغام آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ